سنیوار کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سرکشت سنیوار جی میں عبداللہ دا تمام دیکھنے والے کو سامدید کرتا ہوں چرکمنٹر یوٹیوب چینل پہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا سرکشت سنیوار سا بیگلے سرکشت سنیوار سا سرکشت مکھ منتری کارج کرب یہ ہمارا جو ہے اس کو میں لگاتا پتیک سنیوار کوششت کرتا ہوں کہ اس پہ جو ہے میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں اور اس کے لیے جہاں تک ہو سکے آپ کو میں گیڈ کروں تو اس سنیوار میں یہ جو ہے آپ فروری کے ہم لوگ چل لے ہیں تیسرے سبتہ میں اور تیسرے سبتہ کا جو آج کا جو ڈومن ہے اس سنیوار کا وہ ڈومن ہے یہ دیکھ لیجئے کیا ہے وہ ڈومن وہ ہے آپ کو بیجلی سے گھات جل جماؤ سے پریشانیاں تتھا بورنگ کے گھڑھے سے ہونے والی گھٹنائیں کے بارے میں جانکاری کیا ہے کہ بیجلی سے گھات جل جماؤ سے ہونے والی پریشانیاں تتھا بورنگ کے گھڑھے سے ہونے والی گھٹنائیں کے باروں میں اس بارے میں گھٹنائوں کے بارے میں جانکاری دینا تو آج سے میں ایک نئے طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں اور روچک دھنگ سے بتاؤں تاکہ آپ کو بھی جو ہے اچھا لگے اور اس حساب سے جب آپ اپنے اسکول میں اس کو کریں گے تو بچوں کو بھی مجھائے گا تو آئیے ٹائم نہ ضائع کرتے ہوئے لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے جو میں ہمیسا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ ہوں گے تو آپ سبسکرائب کر لیں گے یہاں آپ کو سکھا 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 سیکھنے سے سمبندیت جو ہے تمام طرح کے ویڈیوز آپ کو ملے گا اور اگر آپ اسے سبسکرائب کر لیے ہیں تو اسے جو ہے دوسرے ساتھیوں تک بھیج دیں گے تاکہ انہیں بھی اس کے پوری پوری جانکاری مل سکے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس سنیچر کو جو ڈومین ہے اس کو کیسے کریانویت کریں گے تو اس جنوار ہمیں بجلی سے گھاک جل جبوں سے پریشانیاں تدھا بورنگ کے گھڑھے سے ہونے والے گھٹناوں کے سے بارے بھی جانکاری دینی ہے بھارت بھاگی ویدھاتا پنجاب سندھ گچرات مراتا رانی نوت کلبنگا دین دھائی ما چلے امنا گنگا اوچھلا جلدی ترنگا تب شبنا میں جاگے تب شبنا شش مانگے جاہے تب جاہے 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 بھارت بھاگی ویدھاتا جاہے 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 تبinnen سطر کے اوپراندظام کو بیٹھا لیں گے اور بیٹھانے کے بعد ہم تین سیٹھ تالی بجوائیں گے اور تین سیٹھ تالی بجانے کے بعد سب ہی کو ایک اگرچت کر لیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بچے اب روچی لینے لگے ہیں تو پھر ہم بتائیں گے آج کا ڈومین کیا ہے آج کا ڈومین بتانے کے بعد اب ہم پھر شروع کریں گے جو آج کا ڈومین ہے اس کے ویسے میں یہ جانتے ہیں بجلی دھاک سے ہونے والے گھٹناوں کے بارے میں بجلی کے پرتیک چن کے بارے میں جانتاری رکھیں اس پرتیک چن کے پاس نہیں جائیں اور نہ ہی اسے چھوائیں یہ جو پیلا کلر کا ہے اس طرح کا پرتیک سے جو ہے اس کو نہ چھوائیں نہ اس کے پاس جائیں ٹوٹلی یا گھری ہوئی تاروں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے اس کی سوچنا ترنت بجلی بھی بھاگ کو دیں برسات کے دنوں میں بھیگی ہوئی پول یا خمبے اسٹیک ارثنگ اتیادی کو نہیں چھوائیں بجلی کی ٹوٹلی ہوئی تار اگر پانی میں گیری ہو تو پانی کے سمپت میں نہیں جائیں ترنت سمبندیت ویکتی کو خبر کریں کرنٹ لگے ویکتی کو نہیں چھونا چاہیے اس سے آپ کو بھی کرنٹ لگ سکتا ہے ترنت سویچ بند کر دیں یا ہم کرنٹ والے تار کو سوخی لکنی کے ڈنٹے سے الگ کریں یادی بجلی سے آگ لگ گئی ہو تو اسے پانی سے نہیں بجھانا چاہیے کرنٹ سے پریت ویکتی کو کمبل سے ڈھک کر رکھنا چاہیے بجلی کے جھتے سے غائل ہونے پر جرورت کے انسار ویکتی کو کتریم سواس دینی چاہیے ایبن انہیں ترکال مزدیکی پراتویت قصہ کے اندر لے جانے کی ویوستہ کی جانے چاہیے اگر جروری ہو تو کارڈیو پلمونیری ریسیس ییسن سنجیون کیریہ پراتھمک چکتسہ جسے سی پی آر بھی کہتے ہیں پرادم کر دیں لیکن یہاں سنسچت کر لیں کہ پرک کناری ایبن سانس چل رہی ہو کرنٹ سے جلنے پر اس بھاگ کو ٹنڈے پانی میں دعا کر رکھیں